بڑاپے میں عبادتِ الٰہی، سجدے بہت بڑی بات ہے لیکن جوانی میں سجدوں کی توفیق کا مل جانا آنکھوں میں آنسوں کا نور نصیب ہو جانا خشیتِ الٰہی، خوف اور اللہ کا ڈر یہ بہت بڑا انام ہے تو یہ اللہ جس کو نصیب کر دے یہ اس کی نعمت ہے اللہ کا خوف اللہ کی عطا ہے اللہ کی خشیت اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا انام ہے اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی خشیت کا نور دے دیتا ہے اسے اپنا خوف عطا کر دیتا ہے اپنے سے ڈرنا نصیب کر دیتا ہے تقوی کی دولت دے دیتا ہے اور اگر کوئی دلیری سے کہے میں نہیں ڈرتا یا ڈٹائی سے گناہ کرے گناہ کرنے کے بعد بھی کئی لوگ چھاتی چھوڑی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ گناہ کا موقع مل جانا اور گناہ کے بعد درانا سرکشی تمرد اور اس پر بھی مسررت تو یہ بہت بڑی ہماکت اور اللہ کی رحمتوں سے دوری کی دلیل ہے اور نیکی کی توفیق کا میسر آنا اور گناہوں سے بچ جانا اور اللہ کی خشیت اللہ کا خوف سینے میں موجود رہنا اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراں توبہ کر لینا مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جب مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یوں معسوس کرتا ہے کہ پہاڑ تلے آ گیا اس کے اوپر یوں ایک بوجھ لگتا ہے جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ کرتا ہے رجوع اللہ کرتا ہے تاکہ مجھے معافی مل جائے اور منافق کی مثال یہ ہے گناہ کرنے کے بعد یوں معسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دی اور دن میں کتنی مرتبہ مکھیاں اڑاتا ہے ایک آدمی صویر سے شام تک شام کو سے شمار اور یاد بھی نہیں ہوتا کہ کتنی مرتبہ یہ عمل میں نے کیا ہے تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھے اپنے ضمیر میں اتر کے جھانک سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگے کہ جس طرح پہاڑ تلے آگئے ہیں یا ایسے کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح ہلکے اشارے سے مکھی اڑا دی بس ایسے ہوتا ہے میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں کہیں منافقانہ روش ہمارے طرز زندگی میں تو نہیں یا کہ وہ مومنانہ شان ہے کہ گناہ کے بعد پہاڑ تلے آ جانے کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور جلدی جلدی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے چین ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسوں نہیں تھمتے اور رجوع اللہ کرتے ہیں طبیعت میں ایک ہی جان بے تابع اور پشتاوے کسی کیفیت ہوتی ہم سے یہ ہو گیا گیا ہمارے رب ناراض ہو گیا تو میں اور آپ اپنا اندازہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں تو اللہ جللہ شانو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے محسوس کرتے ہیں